نو مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور میں بار بار پرزور الفاظ میں کنڈیم کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آخر پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا جس کی اس وقت ضرورت وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اگر پاکستان کا انشاءاللہ جھنڈا قائم ہے ہمارا ملک قائم ہے تو ہماری بھی عزت ہے اداروں کی بھی عزت ہے اور ہر کسی کی عزت اسی میں ہم پاکستان کے ساتھ بندے ہوئے ہیں دیکھیں دنیا کا واحد ملک پوری دنیا کے آپ نقشے دیکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنے ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اور اللہ تعالی بھی حفاظت کیونکہ اللہ کے نام پہ یہ بنے تو اللہ اس ملک کا جھنڈا انشاءاللہ کبھی بھی نیچے نہیں آنے دے گا اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا نو مئی دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ ہے یقین کریں اس پہ دل بہت ہی رنجیدہ اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر ادارہ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ہم ان کے گھروں میں گھسکے اور توڑ پھوڑ اور جو کچھ بھی ہوا تو وہ کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوا وہ پاکستان کی بے توکیری ہوئی ہے خدا نہ خاصتہ وہ پاکستان کو ڈسگریس فول ایک ایمیج ملے دنیا میں تو پاکستان تو سب سے جس طرح میں نے کہا پاکستان سب سے پہلے تو میں نہائیت پورے جوش اور جذبے کے ساتھ نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کر رہا ہوں اور مجھے کنڈیم کرتے ہوئے اس میں فخر محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ فوج ہو یا کوئی دارہ ہو وہ ہمارے اپنے ہیں ہم اپنے ملک کے اداروں کی تعریف کریں میں کوئی ہندوستان یا اسرائیل کے اداروں کی تعریف نہیں کر رہا کون سا ایسا گھر ہے کون سا ایسا کمبہ ہے جس میں ہمارے فوج کے ساتھ کنیکشنز نہ ہو یا اداروں کے ساتھ کنیکشنز نہ ہو آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کہ میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی میرے مرہوم والد چیفز کالیج کے پڑے ہوئے تھے اس دور کے ایچیسن کالیج کے اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور اس کے بعد بریٹش آرمی جوائن کی بریٹش آرمی نے تقریباً انہوں نے پندرہ سال نوکری کی جب دادا فوت ہو گیا تو پھر وہ نوکری چھوڑ کے واپس آ گئے میرے سگے نانا ریٹائیڈ ایز کرنل سگے نانا میرے سسر ریٹائیڈ ایز میجر جرنل میری براد جو تھی وہ جیو سی ٹین ڈیو لاہور کے گھر میری براد گئی تھی میرے سگے فرسٹ قزن ہی ریٹائیڈ ایز کور کمانڈر گجرہ والا لیفٹینٹ جرنل مطلب ہماری تو بریگیڈیرز جنرلز ہمارے سپاہی بھی ہیں رشتہ دار سپاہیوں سے لے کے لیفٹینٹ جرنلز تک بٹ یہ بہت ایک ناکھ جوار واقعہ ہوئے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے اب آپ کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ادارے کے ہمارے ہیں فوجی بھائی ہر ہفتے خدا نہ خاصتہ دس دن کے بعد کہ فلاں بوم بلاسٹ ہو گیا وہاں سے شہداء کی میتیں آ رہی ہیں میرا ایک سوال ہے کہ کیا ان کی وہاں ذاتی پروپٹی ہے کیا ان کے وہاں گھر ہیں وہ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں وہ اپنی ذاتی زمین کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں وہ اپنی ماں دھرتی ماں کو پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں یار وہ لوگ مضبوط اپنی جگہ پہ ہیں تو ہم مضبوط ہیں نا میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور کوئی پاکستانی بھی چاہے اس کا فوج کے ساتھ تعلق ہے رشتہ داری ہیں جس طرح میں نے بتایا میرا اس سینس میں بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہے گا کہ نو مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور میں بار بار پرزور الفاظ میں کنڈیم کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آخر پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بے گناہ لوگ ہیں جو بے گناہ لوگ پکڑ دھکڑ میں آ رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ بھی اے سپیکر پنجاب میری گزارش ہوگی کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دیں کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہنا ہے اور ہم نے سب نے مل جل کے انشاءاللہ اسی ملک میں رہنا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات